اسلام علیکم نظرین تعریفِ قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہِ حج کا تعریف اور خلاصہ پیش کریں گے نام اس سورہ کا نام اس کی چوتھے رکو کی دوسری آیت سے مخوض ہے زمانہِ نزول یہ سورہ اپنے مزاج و مطالب کے اعتبار سے مقی ہے اس کی صرف چار آیات 38 تا 41 حجرت کے بعد کی ہیں جس میں مسلمانوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر حج کے لیے جائیں اور کفارِ قریش ان کو بدور روکنے کی کوشش کریں تو ان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مدافعت میں تلوار اٹھائیں اللہ ان کی مدد فرمائے گا یہ بات چونکہ اوپر والی بات ہی کی وضاحت کی حیثیت رکھتی ہے اس وجہ سے مصحف کی ترتیب میں ان آیات کو یہاں جگہ ملی تاکہ اس اجازت کی حکمت واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کا یہ حق اس لیے حاصل ہے کہ قریش کا خانہِ کعبہ پر تسلط بلکل غاسبانہ ہے اس کی تولیت کے اصلی حق دار مسلمان ہیں نہ کہ قریش سورہ کا عمود یہ سورہ مکی دور کے ان آخری شورتوں میں سے ہے جب مسلمانوں نے قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر دوسرے علاقوں کی طرف حجرت شروع کر دی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حجرت کا وقت بلکل قریب آ چکا تھا اس دور میں قریش کے لیے آخری انذار و تمبیح کے ساتھ یہ سورہ نازل ہوئی اس میں ان کو خدا کے غضب سے ڈرائیا گیا توحید اور قیامت کی قطعیت نہائیت مؤثر دلائل کے ساتھ واضح کی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور بیت اللہ کے مقصد تعمیر کی روشنی میں ان پر یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اس گھر کی تولیت کے اصل حقدار مشرقین نہیں بلکہ وہ مسلمان ہیں جن کو انہوں نے اس سے محروم کر رکھا ہے اور ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے ان پر ہر قسم کے ظلم و ستم دھارے ہیں فتح مکہ کی طرف اشارہ تو پچھلی سورہ کی آیت چوالیس میں بھی گزر چکا ہے اس سورہ میں اس اشارے نے بلکل قطعی فیصلہ کی سورت اختیار کر لی ہے اس میں قریش کو غدار اور غاصب قرار دے کر ان کو اس گھر سے بے دخل کیے جانے کی دھمکی اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا اور قریش کو اس سے بے دخل کر کے ان کو اس کا امین و متولی بنائے گا سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تا چار مخالفین قرآن کو انظار کہ خدا کی پکڑ اور قیامت کا عذاب بڑی ہی ہولناک چیز ہے بغیر کسی دلیل کے خدا کے شریع کو شفی گمان کر کے قیامت سے بے پروہ ہو بیٹھنا اور شیطان کی پیروی کرنا اپنی شامت کو دعوت دینا ہے شیطان کا اصلی کام جس کے لیے خدا نے اس کو محلت دی ہے ہدایت دینا نہیں ہے کہ اس کی پیروی کی جائے بلکہ یہ ہے کہ جو شامت زدہ لوگ اس کی پیروی کریں ان کو وہ سیدھے جہنم میں لے جاؤ تارے آیات پانچ تا آٹھ انسان کی خلقت اور زمین کے خوشک و بے آبو گیا ہو جانے کے بعد از سر نو سر سبز و شاداب ہو جانے سے امکانِ معاد پر استدلال یہ واضح کرنے کے لیے کہ جو لوگ قیامت کے باب میں شک میں پڑے ہوئے اور اس سے بے پروہ ہیں نہ خود اپنی خلقت کی نوئیت اور اس کی حکمتوں پر غور کر رہے ہیں اور نہ اس کائنات کے روز مرہ مشاہدات پر دو آنکھیں کھولیں اور مشاہدہ عذاب کے مطالبہ کی بجائے آفا کو انفس کی نشانیوں سے سبق حاصل کریں قیامت کا آنا خدا کی صفات کا ایک بدی ہی اور لازمی تقاضہ ہے وہ لا ریب آکے رہے گی آیات نو تا سولہ ان لوگوں کی تردید جو اپنے مضعومہ شرقہ و شفاء کے بل پر آخرت سے نچنت اور شرق کی حمایت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و مباحثہ کے لیے ہر وقت آستین چڑھائے رہتے اس عمر کی وضاحت کہ شرق کے ساتھ خدا کی بندگی کا دعویٰ ایک بالکل لا تائل دعویٰ ہے جو لوگ محض اپنی ظاہری منفیتوں ہی کے حد تک خدا کی بندگی اور اطاعت کرنا چاہتے ہیں اس رہ میں کوئی امتحان پیش آ جائے تو وہیں سے وہ کترہ جاتے ہیں اور دوسرے آستانوں پر جببہ سائی شروع کر دیتے ہیں خدا کے ہاں ایسے دو دلوں اور منافقوں کی کوئی پوچھ نہیں ہے ایسے لوگ خسر الدنیا والآخرہ کے مصداق ہیں یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر اپنی نفعتوں کی خاطر جن کی طرف بھاگتے ہیں ان کا ضرر ان کی منفعت سے قریب تر ہے نافع و ذار صرف اللہ تعالی ہی ہے اگر کوئی خدا سے مایوس ہوتا ہے تو وہ آسمان میں تھونی لگا کر اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لے کہ اس کی کوئی بڑی سے بڑی تدبیر بھی اس مشکل کو حل کرنے والی بنتی ہے یا نہیں آیات سترہ تا چوبیس مسلمانوں کو تسلی اور تمام مخالف اسلام فرقوں اور کروہوں کو آگاہی کہ ہر ایک کا رویہ خدا کی نظر میں ہے کسی کا قول و فیل بھی اس سے مخوی نہیں بالآخر ایک دن سب کا معاملہ خدا کی عدالت میں پیش ہوگا ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو آج خدا کی وحدانیت اس کے قلمہ حق کی دعوت دے رہے ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی بدتوں سے خدا کے دین کو بگاڑا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جو شرک و کفر کے مرتقب ہوئے ان سب کو جہنم میں داخل کرے گا اور جو توہید و ایمان پر قائم رہیں گے وہ جنت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں گے آیات پچیس تسین تیس اصل ملت ابراہیم اور بیت اللہ کے مقصد تعمیر کی وضاحت تاکہ مشرقین مکہ اور ان کے حامی اہل کتاب پر یہ حقیقت واضح کر دی جائے کہ آج وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیم اور بیت اللہ کا جو وارث و متولی سمجھے بیٹھے ہیں اور اس دام میں خدا کے رسول اور اس کے ساتھیوں پر انہوں نے اس گھر کے دروازے بند کر رکھے ہیں یہ محض ان کی برخود غلطی اور دھاندلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو اس شرک و بت پرستی کے لیے نہیں بنایا تھا جس کا ایک گھڑ بنا کے اس کو رکھ دیا گیا ہے بلکہ انہوں نے اس کو صرف خدا واحد کی عبادت اور اسی کے حج و طواف کا مرکز بنایا تھا اس زمن میں قربانی اور دوسرے شعائر و مناسق کی اصل روح کی طرف توجہ دلائے گئی تاکہ وراثت ابراہیمی کے یہ مدائی اپنا جائزہ لیں کہ حضرت ابراہیم کیا تعلیم دے گئے تھے اور انہوں نے ان کی تعلیم کو کس طرح مسک کیا ہے اور ستم بالے ستم یہ ہے کہ آج اللہ کے جو بندے ملت ابراہیم کا احیاء کر رہے ہیں ان کو یہ اس گھر سے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں آیات 38 تا 41 یہ چار آیتیں مدنی ہیں مسلمان مدینہ سے حجرت کو جانے کے بعد جب ایک منظم جماعت بن گئی تب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر وہ حج کے لیے جائیں اور کفار روک ہیں تو ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے یہ سوال اس وجہ سے بڑی اہمیت رکھتا تھا کہ اشہر حرم اور خاص طور پر حدود حرم میں جنگ زمانہ جہلیت میں بھی حرام سمجھی جاتی تھی قرآش اشہر حرم اور حرم کی اس حرمت کو اپنے لیے ایک سپر بنائے ہوئے تھے اور مسلمان بھی اس حرمت کے منافی کوئی اقدام کرنے کی جرت اس وقت تک نہیں کر سکتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت نہ ملے بالاخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی کہ اگر اس طرح کی کسی جنگ کی نوبت آئے تو تم بھی جنگ کرو یہ جنگ اشہر حرم یا حرم کی حرمت کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ بیت اللہ کی تطہیر کے لیے ایک مقدس جہاد ہے اگر تمہیں قوت حاصل ہو تو بیت اللہ کو اس کے غاصب قابضوں سے ازاد کرنا تمہارا فریضہ ہے ساتھ ہی جہاد کی یہ حکمت بھی واضح فرما دی کہ اگر اس طرح کے جنگ بھی تقویٰ کے منافی سمجھے جائیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ تمام مساجد جو اللہ واحد کی عبادت کے لیے تعمیر ہوئیں کو فارو شیطان کے حوالے کر دی جائیں کہ وہ ان کو ڈھا کر رکھ دیں یا ان کو بتخانہ بنا ڈالیں اس وجہ سے مسلمانوں کو اس جنگ سے نہیں ہچکچانا چاہیے نہ مخالفوں کے تانوں کی کوئی پروہ کرنی چاہیے اگر اس رح میں جنگ پیش آئی تو ان کی قلت تعداد اور بے سرو سامانی کے باوجود خدا قوی و عزیز ان کی مدد فرمائے گا تاکہ جب ان کو سرزمین حرم میں اقتدار حاصل ہو تو وہ اس کو شرک و قفر کی تمام نجاستوں سے پاک کر کے اس کے ان مقاصد کا احیاء کریں جن کے لیے حضرت ابراہیم نے ان کو آباد کیا تھا تطہیر بیتاللہ کے لیے جہاد کی یہ اجازت کیونکہ اسی بات کا ایک لازمی نتیجہ تھی جو اوپر والے پہرے میں بیان ہوئی کہ قریش کا اس گھر پر قبضہ غاسبانہ ہے انہوں نے اس کے مقاصد برباد کر کے رکھ دیئے ہیں اس وجہ سے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو گویا نازل مدینہ میں ہوئی لیکن ترتیب میں ان کی جگہ یہاں دی گئی تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ صورت حال کے تقاضے سے یہ اجازت دی گئی ہے آیات بیالیس تا باون تاریخ کی سہادت کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ان کی قوموں کو جو تحدید فرمائی وہ بالآخر پوری ہو کے رہی کوئی قوم بھی اپنے رسول کی تقلیب کے بعد صفحہ ارض پر قائم نہ رہس کی صرف ان کی عظیم امارتوں کے خندر باقی رہ گئے جو عبرت کے لیے کافی ہیں بسرتے کے دیکھنے والی آنکھیں ہوں لیکن جن کے دل اندھے ہو چکے ہیں ان کا علاج کسی طبیب کے پاس بھی نہیں ہے جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے ان کو جواب کہ خدا کی تقویم تمہاری تقویم سے مختلف ہے اس کے ہاں ایک دن تمہارے ہزار سالوں کی طرح ہے تو جلدی نہ مچاؤ خدا کی بات پوری ہو کے رہے گی خدا نے جس طرح پچھلی قوموں کو محلت دی اسی طرح تمہیں بھی محلت دی ہے لیکن جس طرح ان پر عذاب آ کر رہا اسی طرح تم پر بھی اگر تم اپنی حد سے باز نہ آئے عذاب آ کے رہے گا رسول کا کام انذار و تفسیر ہے عذاب کا فیصلہ خدا کے اختیار میں ہے آیات 53 تستاون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ تمہارے یہ مخالفین تمہاری دعوت کی مخالفت میں جو جھاڑ کے کانٹے کی طرح تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں رسولوں کی تاریخ میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر رسول کو اس طرح کے حالات سے سب کا پیش آیا ہے جب کبھی کسی رسول یا نبی نے اسلاح احوال کی رہ میں کوئی حوصلہ کیا ہے سیاتین نے اسی طرح اس کے حوصلہ کی راہ مارنے کی کوشش کی ہے اور اس میں اڑنگے ڈالے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سیاتین کے وسوسہ اندازیوں کو مٹاتا اور اپنی باتوں کو غالب و فتح مند کرتا ہے سیاتین کو اللہ نے وسوسہ اندازی و خاق بازی کی یہ محلت اس لیے دی ہے کہ یہ چیز حق کے سچے حامیوں اور گوال حوشوں میں وجہ امتیاز ہو جو لوگ حق کے طالب ہوتے ہیں سیاتین کے پروپیگنڈے سے ان کا ایمان نکھرتا اور ان کا علم پختہ ہوتا ہے اور جو بول حوش اور منافق ہوتے ہیں ان کی زلالت پختہ سے پختہ تر ہو جاتی ہے بالاخر اللہ تعالیٰ ان کے اور اہل حق کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جو اہل حق ہوں گے اس امتحان سے گزرنے کے بعد آخرت کی بادشاہی کے وارث ہوں گے اور اہل باطل جہنم کا ایندھن بنیں گے آیات اٹھاون تا چونسٹھ جو لوگ اس دور میں حجرت کر چکے تھے یا اس کے لیے پاب رکاب تھے ان کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی بشارت اور خدا کی صفات اور آفاق کی شہادت سے اس بشارت کی تعید کے دلائل آیات 65 تا ستر کفار کی طرف سے مطالبہ عذاب کے باوجود ان کو جو محلت ملی ہوئی تھی اس کی حکمت کی طرف اشارہ کہ خدا رحمت کرنے میں جلدی کرتا ہے کہر کرنے میں وہ بڑا دھیما ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کہ اب تم ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو خدا قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور یہ چیز خدا کے لیے نہایت آسان ہے آیات 17 تا 60 شرک اور شفاعت باطل کے نظریہ پر آخری ضرب تاکہ مشرقین پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ جن شرکاؤ شفاہ کے اعتماد پر وہ آخرت سے بے پرواہ ہیں وہ خدا کی عدالت میں ذرا بھی ان کے کام آنے والے نہیں ہیں آیات 77 اور 78 خاتمہ سورہ جس میں مسلمانوں کو بحیثیت جماعت خطاب کر کے خدا کی عبادت اور اس کی راہ میں جہاد کی تاقید فرمائی گئی ہے کہ اب ملت ابراہیم کے وارث تم ہو خدا نے تم کو مسلم کے لقب سے ممتاز فرمایا اور اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ خدا کے رسول نے جس طرح تم پر حق کی گواہی دی ہے اسی طرح تم خلق پر حق کی گواہی دینے والے بنو نماز و زکاة کا احتمام کرو اور خدا پر یقین رکھو وہی تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے ناظرین اس سورہ کے زمن میں آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی بقیہ صورتوں کا خلاصہ دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلیلسٹ پر کلک کریں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ